مصلا جمع کشمیر میں اس وقت چل رہا ہے کہ عام لوگ جو دشکوں سے کسی سٹیٹ لینڈ یا کسی زمین پہ کابض ہیں اور کئی جو لوگ بڑی بچلیاں ہیں جنہوں نے دربیوک کیا ہے قانون کا پیسے کا بھل کا یا ستہ کا ان کو قانون کے طاعت ان کے خلاف جو بھی کاروائی ہو وہ سرکار عمل میں لائے لیکن ہمیں چنتہ یہ ہے کہ جو عام لوگ جو کسان جن کو پچھلی سرکاروں نے مہارجہ ٹائم سے لے کر کے لیا اس کے بعد اتنی بھی سرکاریں آئی ان لوگوں کو بے گار لوگوں کو بے زمین کسانوں کو کاشتکاروں کو پسایا گیا میں آمدن ڈھگمی ہوئی یا نہیں ہوئی لیکن کسانوں کو بے گار نہیں کیا اس نے کوئی لاتھی کا رول اور بلڈوزر کا قانون بنا کر کے جو بھی آدمی ہے اس کے لیے تیاری کر لی تھی کہ ان کو بے دخل کرنا ہے چاہے وہ لینڈیس ہے اس کے باس اپنی زمین ہے جا نہیں اس نے گھر بھی آشیانہ بھی سمین میں بنایا گیا اور پچھلی سرکاروں نے ان کو لوگ کیا کہ وہ اپنا مکار بنائے اور اکرے سالوں سے جھوتے ہیں اور ایسے کئی قانون جو ہے انیس سو بھنجا سے لے کر کے آئی تک بنے جس میں lb6 lb7 1958 بھی ہے اس چیار سو بھتی نائنٹی سکس بھی ہے چیف منسٹر گرلائنگ بھی ہے نائنٹی سیولی ون کی جرائی اصلاد قانون بھی ہے روشنگ اس کی قریب ایک قانون تھا اگر اس کو رد کیا گیا تو جو زمین جس کے پاس سنتالی سے پہلے کی ہے سنتالی کے بعد بھی ہے یہاں کہیں لوگ بستاپیٹ ہوئے ڈسٹرب ہوئے گوریلہ بار سے ہوئے پیو جکے سے ہوئے یہاں کے لوگ بھی ہوئے اور چھوٹی جاتی کے لوگ جو ان کے پاس جو کوئی زمین نہیں تھی ان لوگوں کو بھی سرکاروں نے بسایا مالکانہ حق کاٹ کر کے چک جو بگ لینڈر اسٹیس اوالیشن ایکس کا جاگیرداری سسٹم ختم کیا اور تمام قانون جو ہے لوگوں کے ہاتھ میں اور کسانوں کے ہاتھ میں بڑھے گئے بہت سے لوگ جو سرکاری زمین پہ جنہوں نے اپنا کوئی مقام دے شلٹر بنایا تھا ان کو رگرائز پیشی سرکاروں نے کیا کولونیا سے کولونیا رگرائز ہوئی ان سے نامینل پیسے لے کر کے ان کو پکا کر دے دیا گیا ادھیکار دیا گیا لیکن یہ پہلی سرکار ہے جیس نے منصوبہ بنایا کہ عام غریب آدمی ہر کسان کو مزدور کو تن کرنا ہے آج ترائی ترائی ہے ہر آدمی پریشان ہے سرکار دعوی کرتی ہے آج بھی دعویٰ ہے اسی دلے میں جو ہی دلے میں دو لاکھ پچاسی دار کنیال جمین جو ہے وہ نکال لے گئی حالانکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ کاربائی رکی ہوئی ہے چند جگہ دکانیں جو کوئی سٹرکچر جو گرائے گے لیکن مانگ یہ اٹھ رہی ہے کہ کوئی پالیسی بنائی جائے لیکن دعویٰ یہ ہے کہ تس مرلے پرنا مرلے کا کوئی پالیسی اگر بن رہی ہے تو شہروں پر یہ بنے گی بنے گی جہاں ان سے چل کیا پیسے لے لیکن ان کو بدخل نہیں کیا یہ تو سٹیٹ سبجک جو لوگ آج تک زمینوں کو سمالتے آئے جنہوں نے ہریت کراتی لائے گرین ریولیشن لائے آج جو ہے وہ پیدا کیا اور ہم دو رو پہ کلو لوگوں کو مفت دے رہے ہیں یہ کسان کی بینت ہے کہ آج ہمارے گودام اتنے بھرے ہیں کہ کسی بات دیش آیات کرتا تھا بار سے خریدتا تھا آج ہم نریاد کرتے ہیں بار بھہیتے ہیں آج اس کسان کی کمر توڑنا چاہتی ہے سرکار اس گریب کی کمر توڑنا چاہتی ہے اس سے چوکیدارہ اور نمبردارہ بھی لیتے ہیں آج نمبردار اور چوکیدار کا بھی نمبر لگ گیا جو سو سو سال سے مارے رہے ٹائم سے خاندانی طور پر چل رہے تھے جن کے خلاف کوئی اقزام نہیں چوری چکاری کا چراب نوچی کا کوئی اور ضرم کا ان لوگوں کو بھی بھی آپ نکال نہ کرتے ہیں اور آپ نے گھر بیٹھ کے لیسٹیں بنا لی لوگ اتراز کر رہے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جن کو بنا دیا گیا اور وہ کہتے ہیں ہم نے بننا نہیں اور جو کام کر رہے تھے ان کے خلاف شرطیں رکھی جا رہے ہیں اس کے لیے میں قانون ہے نمبرداری نمبرداری ایکت ہے انی سو بھتر کا انی سو اسی کا نمبرداری رورز ہے اگر کئی بدلہ بھی پڑھے تو وہاں چنا ہوتا ہے لیکن آج گھر بیٹھ کر کے نمبردارہ چوکیدار کس سے پوچھ کر کے بدلے جا رہے ہیں تو قانون کی والا دستی نہیں رہی اس دیش میں رول آملاہ تھا رات و رات شاہی فرمان جاری ہوتے ہیں رول بدلے جاتے ہیں نیک انسٹرکشن آیاتی ہیں لوکل ایڈمسٹریشن کے ان کا کچھ بھی لیکن ان کو بھی دیکھنا چاہیے کون آدمی قانون کے دا دھاگدار ہے کون نہیں ہے لیکن بڑے دربا کے ایک بون بات ہے کہ جن لوگوں کو آمدر دونی کرنے کے لیے لوگوں نے بوٹ دیئے تھے اور یہاں ہر آدمی کو خوشحال کرنے کے لیے جو لوگ آباد تھے وہ بے گھر کٹے کی پریاس ہے جو کسان مزدور سنیوں سے بیٹھا تھا دشکوں سے بیٹھا تھا ان لوگ کے بچوں کو آج یہ خطرہ ہے کہ وہ زبین سے پہروم ہو جائیں گے مکار سے پہروم ہو جائیں گے دکان سے پہروم ہو جائیں گے اور جو لوگ دشکوں سے جو ہے وہ سندالی سے پہلے سے نمبردار چوکیدار کا کام کر رہے تھے کیا پیسے ملتے ہیں پسنا سور پہیا کوئی ترخواہ نہیں تھی ایک لپرداری چوکیدار یہ ایک آنر کو عیدت کی بات تھی آج آج ان کو بھیج کر رہے ہیں آج ان سب کو آپ بتا رہے ہو کہ آپ نکمیوں نلائے کو اور اس لیے آپ کو بزا جا رہا ہے یہ کیا راج ہے ہر آدمی اپنی زمین ہے تھوڑی سے اس کے بعد سرکاری ہے کئی ایسے لوگ ہیں ڈھلی تھے ہیں دوسرے ہیں سماج کے بھرگ ہیں جو لوگ سدیوں سے زمین کے بے زمین لوگ تھے اور پہلے مارے آئی مالک ہوتے تھے جس اور اس کے بعد جب ازادی ہوئی تو اس کے بعد لوگوں کو بسایا گیا آج منہ دھگر آگے پون بات ہے کہ وہ تمام چیزیں سوچے بغیر کہ کانون یہ بھی کہتا ہے لیمٹیشن ایک ہے تیس سال کے بعد آپ اگر کئی سرکاری زمین پر بیٹھے ہیں تو آپ ایڈوارس پوزیشن کے لاغ ایک پید آپ مالکانہ حق کے لیے دعویٰ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو جاگریتی نہیں اور لوگوں کو گھر بیٹھ کر کے جو ہے گردھاویا کار کر کے ریڈ اینٹری سے ان کو ختم کیا گیا اب گفتروں میں بیٹھ کر کے اگر لوگوں کو بیڈہکل کر دیا جائے گا کالوں کو کہا جائے گا یہ زمین سرکاری ہو گئی آپ اس کو عباد کرو گے پرچہ لگے گا وہاں ڈاگ جائے گا مجھے کسان و گریب لوگ کے ہم کو چنتا ہے اور پہلے بھی ہم نے کہا ہم نے جمعوں میں کشویر میں رہو گاندی جی کی بارے جو یاترہ کا درات بھی یہ مدہ جور شور سے کانگس نے اٹھایا اور سب پاٹیوں نے اٹھایا کہ آپ کسانوں کے مزدوروں کے بے گھر لوگوں کے بے زمین لوگوں کے خلاف کاروائی ہیں جو ہیں وہ بند کریں آج بھی ہم پرشاہ سے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جلتا بروڈی کسان بروڈی گریب بروڈی یہ کاروائی ہیں بند کریں جو لوگ بھو مافیا ہیں جن لوگوں ہم نے اپنی زمین سو سو پھٹاک 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 زمین کے بعد غلط طریقے سے کوئی ادھکار لیا ہے جہاں کبزہ کیا ہوگا ہے نتائج ان لوگوں کے خلاف کانون اور ان کا بھی کانون ہے بھول آم اللہ ان کے لئے کانون کے بتاوے کاروائی کریں لیکن عام کسان عام گریب اور وہ مزدور جو بیاری لگاتا ہے اس نے کہیں اگر کہیں شلٹر بنایا ہے تو اس کے لئے جہاں تو الگ پالیسی بنی ہے کہ یہ جس طریقہ سے پہلے سرکاروں نے بنایا لوگ آج تک زمینوں کو سمالتے آئے جنہوں نے حریت کراتی لائے گرین ریولیشن لائے آج دیش آنا جو ہے وہ پیدا کیا اور ہم دو رو پہ کھلو چار رو پہ تین رو پہ کھلو کنک اور چاول جو ہے لوگوں کو موفت دے رہے ہیں یہ کسان کی بینت ہے کہ آج ہمارے گودام اتنے بڑے ہیں کہ کسی بار دیش آیات کرتا تھا بار سے خریدتا تھا آج ہم نریاد کرتے ہیں بار بہیتے ہیں آج اس کسان کی کمہ توڑنا جاتی ہے سرکار